بسم اللہ الرحمن الرحیم اتنا آسان نہیں بلکہ نمکن ترین کام ہے ناظرین مدرم بلکل آج ہم ایسے ہی کچھ پاکستان کے خفیہ ایٹمی اتھیاروں کے بارے میں بات کریں گے جن کا علم بہت ہی کم لوگوں کو ہوگا تاہم دوستو ان اتھیاروں کی تصدیق خود پاک آرمی تو نہیں کرتی لیکن ان اتھیاروں سے مطلق مختلف ممالک کی نیوز میں خبریں شائع ہو چکی ہیں اور ان کی تصدیق قابل اعتماد ذرائع بھی کرتے ہیں ناظرین مدرم اس سے پہلے کہ میں آپ کو خفیہ اتھیاروں کے بارے میں اگاہ کروں آپ سے صرف اتنا کہوں گا کہ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ان خفیہ اتھیاروں کا مکمل علم ہو سکے اور ناظرین مدرم ان اتھیاروں میں موجود سب سے پہلے اتھیار کا نام نیٹروجن بم ہے ناظرین مدرم ایک اندازے کی مطابق اس مام کو پاکستان نے دوہزار بارہ میں تیار کر لیا تھا لیکن ابھی تک کوئی بھی فوج کی طرف سے اس کے بارے میں بیان نہیں آیا تو دوستو دشمن کے دلوں میں خوف پیدا کرنے والے خفیہ اتھیاروں کی فیرست میں سب سے پہلے نمبر پر یہ آتا ہے اور ناظرین مدرم دوسرے نمبر پر جو ہتھیار آتا ہے وہ ہے سولر ڈرون دوہزار پندرہ میں یہ خبر اخباروں کی زینت بنی ان خبروں میں یہ بتایا گیا کہ اسلام آباد میں موجود نیشنل یونیورسٹی آف سائنس این ٹکنالوجی کے طالب علموں نے سولر ڈرون تیار کر لیا ہے اور پھر اس خبر کو منظر نامے سے غائب کر دیا گیا اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ اس اہم پروجیکٹ کو اب خفیہ طور پر سرانجام دیا جا رہا ہے دوستو یہ بات واضح نہیں کہ سولر ڈرون مستقلی میں سیکلائٹ کے جگہ لے لیں گے دوستو کیونکہ یہ ڈرون کئی ماہ کے عرصے کے لیے انتہائی بلندی پر خودگار طریقے سے مسلسل حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور دشمنوں کے علاقے کے بارے میں مختلف قسم کی اہم معلومات پہنچانے میں مصبت کردار ادا کر سکتے ہیں دوستو تیسے نمبر پر موجود ہتھیار الیکٹرو میگنیٹک پلاس ہتھیار ہے نظرین مطرم الیکٹرو میگنیٹک پلاس سسٹم اس ہتھیار کو کہا جاتا ہے جو نہیت خموشی سے دشمن کے کسی بھی علاقے میں موجود تمام مواصلاتی نظام کو ایک سیکنڈ کے اندر تباہ برباد کر سکتا ہے مطلب کہ یہ اہتھیار انتہائی خموشی سے دشمن کے بجلی پر چلنے والے تمام طرح کے نظام کو انتہائی کم وقت کے اندر مفلوج کر کے رکھ سکتا ہے جس میں دشمن کے میزائل سسٹم بھی شامل ہیں اور دوستو کچھ عرصہ پہلے اس سے مطلق بھی کچھ خبریں میڈیا کی زینت بنیں جس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستانی سٹوڈنٹ اس پیچیدہ اور مشکل ترین ٹکنالوجی کو ایجاد کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں اور ناظرین مطرم چوتھے نمبر پر جو ٹکنالوجی پاکستان نے حاصل کی ہے وہ ہے تیمور میزائل جی ہاں دوستو پاکستان نے تیمور میزائل بنا لیا ہے جو سات ہزار کلومیٹر کی رینج کا حامل ہے یعنی دوستو یہ میزائل سات ہزار کی رینج تک اپنے حدف کو نشانہ بنا کر اسے نیست نبود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے دوستو اس ممکنہ ہتھیار سے انڈیا امریکہ اور اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہیں دوستو اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ امریکی صدر بوراک اوبامہ نے اپنے دور کے آخر میں پاکستان کو امداد کے بدلے اپنے مزائل کی رینج کو کم کرنے کی شرائط قائد کی تھی اور جس کو نواز شریف کی طرف سے ٹھکرا دیا گیا تھا امریکہ کا یہ مقصد تھا کہ اس معاہدے کے تحت پاکستانی مزائل کی رینج اتنی کم کر دی جائے کہ یہ اسرائیل تک نہ پہنچ پائیں اور دوستو اسی معاہدے کی آر میں پاکستان کے تمہور نامی مزائل کا پروجیکٹ بھی ختم کر دیا جاتا اور دوستو پانچویں نمبر پر پاکستان کا حفیہ ترین ہتھیار آر ٹینک ہے دوہزار تین میں جب اپریشن فریڈم کے نام پر امریکی ایم ون گلیوں میں تباہی پھیلانے لگے تو عراق بھر میں پھیلے ہوئے مجاہدین اپنے سرطور پوشیوں کے باوجود بھی ان ٹیکوں کو تباہ نہ کر پائے کیونکہ دوستو ان ٹیکوں کے اوپر اور اردگرد ایسی ادھات کو لگایا گیا تھا جن پر ہر طرح کا اتیار بیرسر تھا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ ادھات مضبوط ترین اور خفیہ رکھنے والی ادھات ہے اور دوستو اطلاعات کے مطابق پاکستان کی لیبارٹری کے اندر اس قسم کی خفیہ ترین ادھات کو ڈیویلپ کر لیا گیا ہے اور ایک اندازے کے مطابق اس ادھات کو دنیا کی سخت ترین ادھات ہونے کی وجہ سے پاکستان کے مزائل سسٹم میں بھی استعمال کیا گیا ہے اور دوستو ہمیشہ کی طرح امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کیجئے دوستو کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا خیال رکھے گا ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی